السلام علیکم محمد افضل دیر سوڈنٹس آج ہم چپٹر 15 کا نیکس ٹاپک ڈسکس کرنے والے ہوں ٹاپک نیم ہمارے پاس مینڈل لاؤ آف انہیٹنس مینڈل لاؤ آف انہیٹنس کے بارے میں اپنے نائت کے اندر بس نام ہی پڑھا تھا کہ لاؤ آف انہیٹنس کے حوالے سے بٹ وہ لاؤز تھے کس کے وہ گریگر مینڈل سائنٹس تھے انہوں نے پروف کیا تھا دیر سوڈنٹس یہاں پہ میں کریکشن کر دوں کہ گریگر مینڈل کوئی سائنٹس نہیں تھے بلکہ وہ ایک چرچ کے پادری تھے مونک تھے انہوں نے کیا کیا تھا کہ اپنے بغیچے کے اندر کچھ پودے لگائے جنہیں پی پلانٹس یا سبزیاں وغیرہ جسرم گھر میں کاش کر لیتے ہیں اسی طرح انہوں نے کاش کی اور وہ پی پلانٹ تھا پی پلانٹ کے اندر پھر انہوں نے ڈیفرنٹ ٹھیکے کے کریکٹرسٹکس دیکھے ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ چیزیں نوٹ کی تب وہ جا کر انہوں نے کچھ اپنی طرف سے جو ایکسپیرمنٹلی ایویڈنس کے ساتھ جو باتیں پیش کی تھی وہ ان کا لاؤ بانا تھا جن کو ہم لاؤ آف انہیریٹنس کہتے ہیں مینڈل نے یہ پرپوز کیا تھا کہ جتنے بھی اورگنیزمز ہوتے ہیں ان کے اندر جو وراست ہے یہ کس طرح سے اصل کوئشن تھا کہ کریکٹرسٹکس جو ہیں یا کس طرح سے ایک جاندار سے دوسرے جاندار میں ٹرانسفر ہوتے ہیں کریکٹرسٹکس کے ٹرانسفرمیشن کے لیے کون سے ایسے فیکٹرز ہیں کون سے ایسے یونٹس ہوتے ہیں کون سے ایسے کوڈ ہوتے ہیں جو ایک جاندار کے کریکٹرسٹکس دوسرے کے اندر ٹرانسفرمیٹ کرتے ہیں یا ایک کے اندر پچھلے جنرریشن کے کریکٹرسٹکس موجود ہوتے ہیں مطلب اگر ہم کسی کو دیکھ کر یہ کہہ دیں کہ جی آپ کے شکلیں جو آپ کے فادر جیسی ہیں تو کس طرح سے فادر کے شکل صورت نیکس جنریشن بچے کے اندر ترانسمنٹ ہوئی تو یہ ان چیزوں کے بارے میں جو لاو پیش کی گئے تھے وہ تھے لاو آف انہیریٹنس اس میں آج ہم بات کریں گے سب سے پہلے لاو آف سیگریگیشن کے حوالے سے لیکن اس سے پہلے تھوڑا سی ڈسکس کر لیتے ہیں کہ مینڈل نے پی پلانٹ ہی کیوں سیلیکٹ کیا مینڈل نے ایک چلی کیا سپیشل فیکٹرز ہوتے ہیں جن کو نام دیا گیا تھا بعد میں جینز کا جو آگے کیا کرتے ہیں نیکس جنریشن کے اندر کریکٹریسٹس کو کنٹرول کرتے ہیں اور پھر مینڈل نے کیا کیا تھا جو بیسکلی ڈیویلپ کیا تھا پرنسپل آف جنیٹکس انہوں نے جنیٹکس کے بیسک پرنسپلز کو بھی بیسک پرنسپل بنایا کہ اس طرح سے جنریشن جو ہے وہ ایک نسل سے دوسرے نسل میں آگے ٹرانسپل ہو سکتی ہے اور کس طرح سے ویرییشنز ان میں پیدا ہوتی ہے اب سوال یہاں پہ یہ پیدا ہوتا ہے یہ آپ کا ایمپورنٹ شاڈ کوسن بھی ہے کہ وائی مینڈل سیلیکٹ پی پلانٹ مینڈل نے پی پلانٹ ہی سیلیکٹ کیوں کیا وہ کسی اور جاندار کو بھی سیلیکٹ کر سکتا تھا اس کے لیے مینڈل نے یہ بروف دیا تھا کہ باقی ہی آپ دوسرے جاندار بھی سیلیکٹ کر سکتے ہیں بٹ اس کے لیے کچھ کنڈیشنز ہونی چاہیے جیسا کہ جو بھی جاندار آپ سیلیکٹ کرتے ہو 저 There should be a number of different traits اس کے اندرہ different trait ہونے چاہیے اس کے اندرہ different خوبیاں ہونے چاہیے trait کا مطلب آپ کو جانتے ہیں خوبیوں کہتے ہیں characteristics تو کہتے ہیں آئیز کلر، ہیئر کلر، سکن کلر، ہائٹ، انٹیلیجنس یہ سارے کے سارے traits ہیں، ساؤنڈ، آواز، یہ سب کے سب facial expressions, anger، pleasure، یہ سب کے سب کیا ہے characteristics ہیں جو ایک نرسل سے دوسرے نرسل میں آگے ٹرانسفر ہوتے اور یہ تمام کے تمام جینز کنٹرول کرتے ہیں ان تمام کو تو یہ لہٰذا جو بھی جاندار آپ سیلیکٹ کرتے ہو اس کے اندر ڈیفرنٹ ٹریٹس ہونے چاہیے نمبر ایک نمبر دو جو بھی آپ جاندار سیلیکٹ کرتے ہو اس کے اندر وہ ٹریٹ کیا ہونے چاہیے کنٹراسٹنگ ہونے چاہیے اگر کلر ہے تو کلر دو طرح کے ہو لائٹ کلر اور ڈار کلر اگر ہائٹ ہے تو ہائٹ بھی دو طرح کے ہونے چاہیے اس طرح سے کنٹراسٹنگ ٹریٹ ہونا چاہیے نمبر تھری جو بھی آپ جاندار اگر پودہ سیلیکٹ کرتے ہو تو وہ سیلف فیٹلائز بھی ہو اور کراس فیٹلائزیشن بھی اس کے اندر ہوتی ہو تیسرا جو بھی جاندار آپ سیلیکٹ کرتے ہو اس کے اندر وہ شورٹ لیکن فاسٹ لائف سائیکل اس کا ہونا چاہیے اب اس کے بعد مینڈل نے جو ایکسپیرمنٹ ایکچلی دیا تھا اس کو ویریفائیڈ گیا اس کو ویل ایتھینٹک کیوں مانا جاتا ہے کیونکہ یہ جو ایکسپیرمنٹ تھے مینڈل کے وہ ٹوٹلی لاؤ آف یا ٹوٹل بائو ماثمیٹس کے اندر تھے وہ ان کے اندر رو پرنسپلز آف سٹیٹسٹس کو یوز کیا گیا تھا یہ آپ یوں کہہ سکتے ہیں سمپل لفظوں کہ مینڈل نے جو لاؤ پیش کیے تھے وہ کوانٹیٹیو ابزرویشنز تھی کوانٹیٹیو ایکسپیرمنٹلز تھی انہوں نے ہر چیز کی کوانٹی دی تو کوانٹیٹیو ابزرویشنز اور کوانٹیٹیو جو ریزلٹ ہوتا ہے آپ جانتے ہیں کہ وہ سب سے زیادہ ویریفائیڈ ہوتا ہے that's why جو مینڈل کے ایکسپیرمنٹ سے ان کو ویل ایتھینٹک مانا جاتا ہے ٹھیک ہے اب اس ان تمام شبہ جو ثبوت تھے ایوڈنسز تھے ان کی بیس پہ جو مینڈل نے پہلا law پیش کیا تھا that was the law of segregation مینڈل نے اپنا law of segregation بیٹا 1880's 1860's کے اندر دیا ٹھیک ہے اس نے یہ کہا تھا اس نے law of segregation کے اندر just ایک single trade کو ڈسکس کیا تھا that's why اس کو monohybrid cross بھی کہتے ہیں monohybrid cross کا یہ short question بھی ہے یہ short question کس طرح سے بن سکتا ہے آپ کا یہ بھی آپ کا short question اور یہاں پہ یہ جو ہم نے بھی ڈسکس کیا تھا یہ بھی آپ کا short question بنتا ہے کہ why he select p plant یہاں پہ دوسرا short ہے what is monohybrid cross monohybrid cross کہتے ہیں ایسے cross کو جس میں ایک single trade کو ڈیل کیا جائے وہ اب seed shape لے لیں وہ seed curl لے لیں اگر p plant کے بعد کر رہے ہیں تو آپ height کو لے لیں کوئی بھی ایک single trade کو اگر آپ ڈیل کریں گے that is called monohybrid cross تو اس لئے ہوتا ہے کہ اس نے کونس سلیٹ کیا تو مینڈل نے جو سب سے پہلے جو monohybrid cross لیا تھا انہوں نے seed کی shape کو ڈسکس کیا کس کو بیٹا seed shape یہ آپ کا objective بھی ہے کہ مینڈل نے monohybrid cross کے اندر کیا seed shape کو ڈسکس کیا اس کے بعد اس چیز کو true breed cross کروایا تھا مینڈل نے true breed cross وہ ہوتا ہے جس کے اندر دونوں zero type same ہو یا تو دونوں dwarf ہو یا دونوں tal ہو ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں یوں سمجھانا چاہوں گا کہ مینڈل نے جو cross کروایا تھا وہ true breed round seeded plant کا cross کروایا wrinkle seeded plant کے ساتھ یعنی ایک ایسا پودا جو مکمل طور پر پیور ہے جس کی دونوں جیز یہ true breed cross کراتا ہے جس کی دونوں alleles دونوں کیا ایک جیسی ہو یہ بھی true breed ہے جس کے اندر دونوں alleles ہم یہ دیکھتے ہیں جو پہلی generations ہوتی ہیں ان کو پی ون کہتے ہیں یعنی پیلٹس ون اس کا جب cross کروایا تو یہاں پہ اس نے یہ کیا کہ یہ دونوں alleles segregate ہوگی الگ الگ ہوگی الگ ہونے کے بعد اس کی ایک alleles یہاں کے دوسرے alleles کے ساتھ یوں ملتی ہے پھر اس کی دوسری alleles وہ یہاں پہ دوسرے کے ساتھ ملے گی ٹھیک ہے اب پھر دوسرے کی باری ہے یہ اس کے ساتھ یہاں پہ یوں ملے گی اور پھر یہ دونوں اس کے ساتھ ملے گی اس cross کے نتیجے میں یہ ہوا بیٹا ہم یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں پہ چاروں جو ہیں characteristics ایک دو تین چار یہ سب کے سب جو ہیں یہ round seed declare ہوئے کیا ہوئے round seed declare ہوئے تو یہاں پہ مینڈل نے دو اور term use کر دی کہ جو wrinkle plant ہے wrinkle seed تھے characteristics تھے وہ کیا ہوگے وہ recessive ہوگے وہ کیا ہوگے recessive کے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ ایسے characteristics جو چھپ جائیں جو next generation کے اندر ظاہر ہو یہ ہم previous lecture میں discuss کر چکے ہیں لیکن یہاں پہ dominant character کون سرا r capital یعنی round seed جو ہے وہ کیا declare ہوگے وہ یہاں پہ رound seed جو dominant declare ہوگے اب یہ اس condition کے بعد یہ جو f1 پیدا ہوئے تھے اب اس کے ان دو کا آپس میں cross کروا دیا اس cross کے نتیجے میں جو ratio بنی ہے وہ یہ بنی کہ تمام کے تمام جو تھے generation اب اس میں بھی same وئی ان کی یہاں کی طرح کہ سب سے پہلے جو alleges ہیں وہ segregate ہوگی segregate ہونے کے بعد وہ دوبارہ آپس میں ملنے کے بعد تو ratio یہ بنتی ہے کہ round 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 rinkle دو homozygous cross بنی یہ homozygous ہے یہ بھی homozygous ہے یہ دو heterozygous بنے لیکن یہ تینوں ہیں کیا round تو اس لحاظ سے ان کی ratio جو بنی وہ 75% اور 25% ratio کے لحاظ سے الگ الگ وہ divide ہوگے کہ 25% کیا پیدا ہوں گے رنکل اور 75% پیدا کیا ہوں گے round پیدا ہوں گے اب یہ اس طرح سے generation یعنی کہ یہ بات ظاہر ہوگی کہ جو characteristics ایک generation میں چھپ جاتے ہیں وہ next generation کے اندر جا کے اپنے آپ کو ظاہر کر دیتے یہاں پہ رنکل جہاں پہ رنکل کیا ہوگی تو چھپ گئے تھے پہلی generation میں لیکن next generation میں رنکل نے اپنے آپ کو ظاہر کر لیا اب ہم چلتے لوکی سٹیٹ کی طرف اب ایک اور بات سٹیٹ سے پہلے میں یہ بتا دوں کہ مینڈل نے جو F1 کے ساتھ جو کراس کرائے تھا اس نتیجے میں مینڈل نے 7324 یعنی کہ 7324 جو تھے انہوں نے سیڈ حاصل کیے اس میں سے 5444 جو تھے جب جو دوسرے تھے وہ 1850 1850 جو تھے وہ رنکل تھے ان دینیوں کے ریشو کے لحاظ سے جو ریشو بنتی تھی یہ آپ کی MCQ بھی ہے اس راؤنڈ کتنے تھے اور رنکل کتنے تھے یہ آپ MCQ بنتا ہے اب بات کرتے سٹیٹ کی لاغ کے سٹیٹمنٹ کے مطابق جب بھی گیمیٹ بنتے ہیں تو جتنے بھی گیمیٹ ہوتے پیر ہوتے وہ سب سے پہلے کیا ہوتے ایک دوسرے سے سیگریگیٹ ہو جاتے اور دوبارہ جب یہ سب سے پہلے سیگریگیٹ ہو گئے یہاں بھی دیکھتے ہیں گیمیٹ سب سے پہلے کیا ہو جاتے سیگریگیٹ ہو گئے الگ ہو جاتے سیگریگیٹ ہونے کے بعد جانتے یہاں پروسس ہوتا میوسس کا گیمیٹс کے اندر میوسز کا پروسس ہوتا ہے اس دوران وہ جو گیمیٹس ہیں وہ الگ الگ ہوجاتے ہیں پھر دوبارہ جب فرٹلائزیشن ہوتی ہے جن کے ایگ اور اس پر ملتے ہیں تو ملنے کے دوران وہ دوبارہ گیمیٹس آپس میں پھر کمبائن ہو جاتے ہیں اور جو آسپرنگ ہوتا ہے اس کے بعد دوبارہ گیمیٹس اگین پیر کی ف Sir'm میں آ جاتے ہیں اگین پیر فرم میں گیمیٹس دوبارہ حاصل ہو جاتے ہیں اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے گیمیٹس پیرنٹس کے اندر تھے اتنے گیمیٹس آفسرنگ کے اندر ہوتے ہیں ان میں کوئی ویریائشن نہیں آتی بٹ کریکٹریسٹکس ان کے چینج ہو جاتے ہیں کچھ کریکٹر ڈومینٹ رہ جاتے ہیں کچھ ڈیسیسیو رہ جاتے ہیں تو یہ تھا ہمارا آج کے لیکچر جس میں ہم نے مینڈل لاؤف انہیلٹنس دیکھا اور لاؤف سیگرگیشن کے بارے میں دیکھا آئی ہوپ کے لیکچر آپ کو سمجھ آگیا ہوگا اس حوالے سے کوئی بھی کنفیوجن یہ کیوں رہی ہو آپ بٹسپ کر سکتے ہیں ٹیکس کر سکتے ہیں جزاکر اللہ